عام انتخابات کے قریب آتی ہی ملک بھر کی طرح اٹک میں سیاسی سرگرمیاں تیزی سے شروع ہو گئی ہیں اٹھارہ لاکھ سے زائد آبادی والے زیلہ اٹک میں تین قومی اسمبلی اور پانچ صبحی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن ہونے ہیں دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات میں زیلہ اٹک میں ریجسٹر ووٹو کی تعداد آٹھ لاکھ پچاس آر تھی جو پانچ سال میں دس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات میں حلقہ انیس ستاون اٹک ایک سے مسلم لکنون کے شیخ افتاب احمد 38,755 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ سابق وزیر مملکت برائے محلیات ملکمین اسلم نے 38,392 ووٹ حاصل کیے اس ہلقے میں ٹوٹر ریجسٹر ووٹو کی تعداد دو لاکھ پچاسٹرہ ہزار چار سو اٹھا سٹھ ہے دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات میں اس ہلقے میں 48.84 فیصد ووٹ پول ہوئے تھے جبکہ 7,010 ووٹ مسترد ہوئے زلہ اٹک کے تین ہلقوں میں شیخ ملک سید راجہ اور کھٹر آوان آباد ہیں ہلقہ انی اٹھاون اٹک دو سے مسلم لکنون کے ملک سویل خان نے 69,726 ووٹ حاصل کیے اس ہلقے میں ٹوٹر ریجسٹر ووٹر کی تعداد 3,15,556 ہے اور 69.3 فیصد ووٹ پول ہوئے جبکہ 5,806 ووٹ مسترد ہوئے ہلقہ انی اٹھاون اٹک تین سے پاکستان پیوز پارٹی کے سادا سلیم حد 31,400 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے مسلم لکنون کے ملک سیف نے 23,640 ووٹ حاصل کیے جبکہ مسلم لکنون کے ملک سیف نے 23,640 ووٹ حاصل کیے جبکہ مسلم لکنون کے ملک سیف نے 23,640 ووٹ حاصل کیے یہاں ٹوٹر ریجسٹر ووٹر کی تعداد 2,63,569.68 فیصد ووٹ پول ہوئے جبکہ 4,150 ووٹ مسترد ہوئے ہلقہ پی 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 15 اٹھاون 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 تین ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اس وقت حلقہ اینے ستاون اٹک ایک سے مجھتر صادق ازاد ملک امین اسلام پی ٹی آئی شیخ افتاب احمد مسلم لکنون کاری اتی قررمان جی ایو آئی حافظ سید احمد ڈاکٹر نعیم آوان ازاد حاجی اجمل آوان پاکستان پیپس پارٹی کاغزاد نمزد کی جمع کرائے ہیں اس حلقے میں ٹوٹل میزواروں کی دادات بیس ہے حلقہ اینے اٹاون اٹک دو سے مجھتر صادق سردار شاہ نوازکان ملک سوہیل کامریال پی ٹی آئی ناصر اقبال جماعت اسلامی مزر اقبال ایم کیو ایم ملک اتبارکان مسلم لکنون پی ٹی آئی کی سہمت سوہیل نے کاغزاد نمزد کی جمع کرائے ہیں اینے اٹھاون میں ٹوٹل میزواروں کی دادات تیرہ ہے حلقہ اینے انسٹ اٹک تین سے مسلم لکنون کے ملک آسف پاکستان پیپس پارٹی کے سابق وزیر دفعہ سردار سلیم حیدر محمد ذہن الہی آزاد سردار سکندر آزاد ایمان وس سیم آزاد پی ٹی آئی کے سردار محمد علی جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے رفاقت علی حکانی ایم کیو ایم کے ملک اور انگزیب جامت اسلامی کے امجد علی جی ایو آئی ایس عمر فاروق صدیقی جی ایو آئی فے کے تاج دین نے کاغزاد نمزد کی جمع کرائے یہاں ٹوٹل امیدواروں کی دادات باعث ہے حلقہ پیپی پندرہ اٹھک ایک سے پی ٹی آئی کے سید اجاز حسین بخاری پاکستان پیپس پارٹی کے شان مل مسلم لکنون کے شیخ محمد سلمان سرور کمیونس پارٹی کے انجینئر جمیل احمد ملک ایم کیو ایم کے سید اسد عباس جی ایو پی نورانی گروپ کے حافظ سید احمد پاکستان پیپس پارٹی کے ملک حاکمین کان جماعت اسلامی کے ناصر اقبال تحریک کے تحفظ پاکستان کے محمد بختیار احمد جی ایو آئی کے کاری اتھیکو ریمان ایم کیو ایم کے ملک محمد عظم خان سنی تحریک کے ارشد محمد قادری اے این پی کے شکر زمان اور رازات حیثیت سے حمید اکبر شیخ شاہد محمود نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے یہاں ٹوٹل امیدوارو کی دادات چھالیس ہے الکا پی پی سولہ اٹک دو سے پی ٹی آئی کے قاضی احمد اکبر مسلم نقنون کے کرنشوزہ خانزادہ جی ایو آئی ایف کے کاری محمد لقمان سنی تحریک کے خالد محمود عوان جماعت اسلامی کے حافظ جابر خان جی ایو آئی فے کے کاری اتھیکو ریمان پی ٹی آئی کے ملک امین اسلم پاکستان پیپس پارٹی کے ڈاکٹر محمد نعیم عوان اس حلقے میں ٹوٹل امیدوارو کی دادات اٹھارہ ہے الکا پی پی سترہ اٹک تین سے پاکستان پیپس پارٹی کے محمد ریاض خان بارڈا پی ٹی آئی کے محمد اکبر خان تنولی جماعت اسلامی کے واجد کان متحدہ دینی محاض کے عمر فاروق مسلم نقنون این کے محمد شاویس کان ایم کیو ایم کے شہزاد خورم خان جی ایو آئی کے اقبال خان جبکہ آزاد حیثیت سے اشتیاق خان جمشید خان افتغار احمد میٹو سردہ سکندر حیات نے کاغذات نمزد کی جمع کرائے اس حلقے میں ٹوٹا امیدوارو کی دادات چھبیس ہے حلقہ پیپی اٹھارہ اٹک چار سے مسلم نقنون کے چودی شیر علی جماعت اسلامی کے حفظ اطار رحمان ایم کیو ایم کے ملک غلام مصطفیٰ جی ایو آئی فے کے کاری عبدالرہوف پی ٹی آئی کے کرنا محمد انور پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کے ملک عرشت نواز عوامی مسلم نقنون کے فورق محمود ایم کیو ایم کے ملک غرام مصطفیٰ جی ایو پی نورانی گروپ کے سلطان محمود سنی تحریکے لطف رحمان ریاست علی خ ملک عرشت نواز نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے اس حلقہ میں امیدواروں کی تعداد پندرہ ہے حلقہ پیپی انیس اٹک چھے سے جماعت اسلامی کے ڈاکٹر رازق داد خان ایم کیو ایم کے نیاز علی جی ایو آئی کے مفتی محمد عبداللہ مسلم نقنون کے ملک اعتبار کان پی ٹی آئی کے سید پیر عباس پاکستان جسٹس پارٹی لیکت حسین خٹک سنی تحریک کے حافظ عبدالرحمان جی ایو ایفے کے محمد عبداللہ پاکستان مسلم عملی کے زفر اقبال سردار امیر خان جی ایو آر نورانی گروپ کے سردار امیر خان جی ایو پی این نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے اس حلقے میں ٹوٹو امیدواروں کی تعداد اٹھا رہا ہے اب یہ دیکھنا ہے دوہزار تیرہ کے عام اتقاباد میں کون اپنی سیٹ پچا پائے گا اور فتح کی جھنٹیں گاڑے گا سہیسی ترجہ کور کے مطابق بڑے سے بڑے سہیسی رنماؤں اور گدی نشینوں کو اپنی ابائی سیٹوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا پاکستان ٹیلیزن کے لیے انام کاظمی اٹک